بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کریمہ کے دو عمل ہیں اور آسان ہیں مشکل نہیں ہے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ روزانہ ایک ہی کونٹینٹ کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں عمل مشکلات کے لیے پریشانیوں کے حل کے لیے حاجات کے لیے تو آی تینگ آج کل ہر انسان پریشان ہے تو اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتنا آسان عمل ہو میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں جتنا آسانی سے آپ لوگ پڑھ سکیں کیونکہ پڑھنا سب سے مشکل کام ہے آج کل کوئی نہیں پڑھ سکتا مجھے ڈیلی بیسز پر کتنے فون آتے ہیں اس میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں باقی سب کہتے ہیں جی ہم سے نہیں پڑھا جاتا آپ خود کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں پہلا عمل آیت کریمہ کا یہ ہے کہ آپ نے سوہ لاکھ دفعہ اس کو پڑھنا ہے سوہ لاکھ دفعہ جتماعی طور پر ایک جگہ بیٹھ کے یعنی گھر والے مل کر پڑھ سکتے ہیں آٹھ دس پانچ چھ سات جتنے لوگ بھی ہیں گھر کے سب پڑھ سکتے ہیں اس کو سوہ لاکھ دفعہ اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس مقصد کے آپ نے اس کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سانی فرمائیں گے دوسرا عمل اس میں یہ ہے کہ آپ نے تین سو دفعہ عشاء کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے یہ تنہا عمل ہے اجتماعی عمل نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد تین سو دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے آیت کریمہ اور پورا آیت کریمہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا تھمنیل پہ بھی میں نے منشن کیا ہے کمنٹ کے فرسٹ جو کمنٹ ہوگا ویڈیو کی نیچے اس میں بھی میں اس دعا کو پورا شیئر کر دوں گا کل کی اس میں ویڈیو بھی میں نے یہ آیت کریمہ کو جو بتایا تھا وہ وہی والا ہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے نا عشاء کی نماز کے بعد تنہا بیٹھ کے تین سو دفعہ اس کو پڑھنا ہے قبلہ رخ ہو کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لکھا کر پانی کا پیالے ایک اپنے پاس رکھ لیں اور وقفے وقفے سے تھوڑ تھوڑے درے بعد اپنے چہرے پہ وہ پانی مار لیں ہاتھ پھیر لیں جسم پہ وہ پانی کو دال لیں اور یہ عمل کرتا ہے یہ تین دن سات دن چالیس دن یہ تین دن عمل ہوتا ہے یا تین دن کریں یا سات دن کریں یا چالیس دن کریں اب مجھے پتہ ہے سب لوگ تین دن ہی کریں گے کیونکہ زیادہ نہیں پڑا جاتا لیکن آیت کریمہ جتنا میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عمل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تین دن کا جیسے میں نے بتایا یا سات دن کا بتایا یا چالیس دن کا بتایا کوشش کریں زیادہ کرنے کی ٹھیک ہے یہ میں سوچیں کہ تین دن کا عمل ہے چلو تین دن میں کر لگے فارغ ہو جائیں گے نہیں کوشش کریں سات دن پڑھ لیں اس کو کوشش کریں زیادہ دن پڑھ لیں اس کو تو انشاءاللہ تلالہ اسے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کے پڑھنے کے اوپر بھی پڑھنے کے اوپر بھی آپ کا ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی توجہ سے پڑھیں کتنی اخلاص سے پڑھیں یقین سے پڑھیں ایک ہوتا ہے کہ دماغ میں تو سو باتیں چاہ رہی اور ہماری زبان چلی جا رہی ہے تو وہ چیز ٹھیک نہیں رہتی ہے فائدہ تو ہوتا ہے سواب تو ملتا ہے لیکن توجہ ضرور رکھا کریں اور جس طرح پڑھے ہو الفاظ کے اوپر ضرور توجہ رکھا کریں اور یہ سوچا کریں کہ یا اللہ یہ جو آیت کریم ہے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا اور آپ نے ان کے مشکل سے نکالا تھا تو یا اللہ